دوستو سعودی عرب سے وائرل اس ویڈیو میں سر کلم ہونے سے دس سیکنڈ پہلے کیسے یہ آدمی موت کے موہ سے بہار آیا یہ دیکھ کر آپ لوگوں کے ہوش اور ہواس اڑ جائیں گے سعودی عرب میں ان دنوں ایک نوجوان محمد بن مرسل کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا میری پچھلی ویڈیوز میں محمد بن مرسل کے بارے میں بتایا گیا ہے محمد بن مرسل کا سر کلم کر دیا گیا تھا لیکن سعودی عرب سے ملنے والی اس عجیب اور گریب ویڈیو میں قاتل کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران ہو جائیں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کہ پوری انفارمیشن آپ لوگوں کو ملے اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اس ویڈیو میں جب ایک عمر دراز قاتل کو سزا کے لیے میدان ملایا جاتا ہے تو مرنے والے کے وارث کس طرح بدلہ لیتے ہیں اس پری ویڈیو میں ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں قاتل کو سزا کے لیے میدان ملایا جاتا ہے اور اس کے آس پاس لوگوں کی بڑی تعداد قاتل کی سزا دیکھنے کے لیے موجود ہوتی ہے برابر میں دیکھ سکتے ہیں سعودی پولیس بھی موجود ہے پھر پولیس والے کپڑا قاتل کی آنکھوں سر پر باندھ دیتے ہیں سعودی قانون کے مطابق اس نے ایک شخص کے قتل کیا تھا تو کساس کے طور پر اس کی جان بھی لی جائے گی اس قاتل کا سرکلم کرنے سے پہلے قاضی مقتول کے بیٹوں کے پاس جاتا ہے انہیں معاف کرنے کی ہدایت دیتا ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں معافی اور درگزر کرنے کی بہت بڑی اہمیت اور سواب ملتا ہے لیکن مقتول کے بیٹے اپنے باپ کے قاتل کو کسی بھی حالت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ جب تک قاتل کو سزا نہیں ملے گی ہمیں چین نہیں ملے گا جلاد قاتل کے سرکلم کرنے کے لیے تلوار کھینچ لیتا ہے اور ابھی گردن اڑنے ہی والی تھی تب ہی اچانک مقتول کا ایک چھوٹا بیٹا آگے بڑھ کر ہاتھ کے اشارے سے جلاد کو روک دیتا ہے مقتول کے چھوٹے بیٹے کے یہ الفاظ قاتل کے لیے زندگی بن جاتے ہیں اور اسی طرح قاتل گردن اڑنے جیسی خطرناک سزا سے بچ جاتا ہے حالانکہ شریعت میں کساس کے طور پر سزا دینے کی پوری اجازت موجود ہے وہ قاتل کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیا اس نے کیونکہ معاف اور درگزر کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے ایک قاتل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول والوں سے پوچھا فرمایا کیا تم اسے معاف کرتے ہو تو اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم دیت لوگے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اسے قتل کروگے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جب وہ چل پڑے تو آپ نے فرمایا اگر تو اسے ماف کر دے تو وہ تیرے اور تیرے مقتول کے گناہ کا ذمہ دار ہوگا پھر اس نے اسے ماف کر دیا اور چھوڑ دیا میں نے قاتل کو دیکھا تو وہ اپنی رسی کو گھسیڑتا ہوا جا رہا تھا اور کیا خوبصورت بات کی گئی ہے کہ لوگوں اگر تم لوگوں کو ماف کروگے تو اللہ تمہیں ماف کر دے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کمنٹس باکس میں دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ